یہ جو دنیا میں اسی پر سن لوگ انگوٹے چومنے والے انگوٹا چومنا ملا کہاں سے اس امت میں ایک دن بلال ازان دے رہے تھے اور بلال کی ازان دینے کا اندازی تھا جب اشہد انہ محمد الرسول اللہ پر آتے تھے حضور کا چیرہ دیکھتے تھے اکثر ایسا ہوتا کہ ازان کے وقت صحابہ کرام حضور کے پاس ہوتے کبھی حضور ایسا بھی ہوتا کہ اپنے گھر میں ہوتے اور پردہ ہٹا کر حضور یوں سر جو ہے وہ مسجد کی طرف نکال دی کیا عدائیں تھی نا وہ تیری صیرت تیری صورت زمانے سے نرالی تیری ہر ہر عدہ پیارے دلیلیں یوں کبھی نکال دیتے کبھی بیٹھے ہوتے اس دن بیٹھے ہوئے تھے جیسے بلال نے کہا شہدو انہ محمد الرسول اللہ صدیق اکبر نے انگوٹے چومے اور آنکھوں سے لگائے جیسے انہوں نے انگوٹے چوم کی آنکھوں سے لگائے حضور نے مسکرات دی میرا ایمان کہتا ہے آج بھی کوئی عشق میں انگوٹہ چوم کر کے آنکھوں سے لگائے حضور آج بھی مسکراتے ہیں ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھا یہ تو عاشقوں کے لئے کہہ رہا ہوں حضور نے مسکرات دیا ازان مکمل ہو گئی اب سرکار نے کہا یارو آج میرے ابو بکر نے جو نیا کام کیا تم نے دیکھا جی دیکھا یارسل اللہ سرکار فرماتے ہیں ازان میں میرا نام سن کر جو ایسا کرے گا اس کو میں شفاعت کر کے اپنے ساتھ جنب میں لے کر کے جائے بہت سی حدیثیں اس پر آئی ہیں کچھ حدیثوں پر زوف کا حکم حدیث ضعیف ہوتی ہے لیکن فضائلیں عمال میں مقبول ہوتی ہے مولانا قاسم نانوتوی صاحب ایک مرتبہ حدیث کا درس دے رہے تھے دالوم دیوبن کے بانی مولانا قاسم نانوتوی صاحب حدیث کا درس دے رہے حدیث کا درس دیتے دیتے آپ نے فرمایا کہ بچوں رسول اللہ کو گلاب کا پھول بہت پسند تھا تو چونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو سکھاؤ تو وہ واپس بھی ملتی ہیں پھیکی ہوئی گین واپس ہی آتی ہے تو جو بچے شاگردے بیٹھے ہوئے تھے تو مولانا کو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ حدیث تو ضعیف ہے تو مولانا نے کہا حدیث ضعیف ہے لیکن ہے تو حدیث ہی نا ضعیف ہے لیکن ہے تو حدیث ہی نا حدیث کا تو ان کا ضعیف ہے لیکن ہے تو حدیث نہ تو حدیث زعیف جو ہوتی ہے وہ حدیث کی صف سے خارج نہیں ہوتی اس سے مسائل کا استمبات نہیں ہو سکتا اس پر عقیدوں کی بنیادیں نہیں رکھی جا سکتی البتہ فضائل عامال میں یعنی کہ عمل کے فضائل بیان کرتے ہوئے اس کو ضرور بیان کیا جا سکتا ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے انگوٹے چمیں سرکار نے ایک مقام پہ فرمایا جو میری محبت میں ازان میں میرا نام سن کر انگوٹے چمیں گا وہ اندھے ہونے سے محفوظ کر دیا جائے گا تو اس یہ یہ سنت صدیقی ساڑھے چودہ سو سالوں کے آج تک زندہ ہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے اللہ تعالیٰ توفیق دے اللہ تعالیٰ توفیق دے اللہ تعالیٰ توفیق دے